لیکن یہ ایک سو ستر ایک سو اٹھتر رنس یہ پاکستان کے لیے بڑے مشکل ثابت ہوں گے ورلڈ کپ میں کیونکہ یہ تو ناتجربہ کا ٹیم تھی اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے آری لیکن ورلڈ کپ میں ٹیمیں بھرپور تیاریوں کے ساتھ آئیں گی جب تک پاکستان میڈل اوورز میں یعنی سات سے پندرہ اوورز تک پاکستان رنس نہیں بنائے گا تیزی سے پاکستان کے یہ حال رہے گا آج بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیک جب مایکل بریسویل کی کپتانی میں نیوزلینڈ کی کرکر ٹیم پاکستان آئی تھی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ٹیم پاکستان کو اتنا ٹف ٹائم دے گی اور نہ صرف یہ کہ ٹف ٹائم دے گی بلکہ پاکستان بڑی مشکل سے سیریز برابر کرنے میں کامیاب ہوگا آج گدافی سٹیڈیم لاہور میں جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی پورا جیم پیکڈ سٹیڈیم تھا نیوزلینڈ کی ٹیم اپنی نا تجربہ کاری کے باعث پاکستان کے ہاں تو نورن سے شکست سے دو چار ہوئی آخری آور میں میچ کا فیصلہ ہوا جبکہ نیوزلینڈ کے جو مین بیٹسمن تھے مارک چیپمن وہ لمبی ایننگز نہ کھیل سکے اس کے باوجود کیوی ٹیم نے آخر تک پاکستان کا جم کر ڈٹ کر مقابلہ کیا یہ سیریز ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی تیاریوں کا حصہ تھی لیکن پاکستان کہہ رہے تھے کہ ہم روٹیشن بیسس پر کھلانیوں کو آزمائیں گے بداہر تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا ایک میچ میں محمد عامر کو آرام کرایا ایک میچ میں شاہین شاہ آفریدی کو آرام کرایا اور ابتدائی تین میچز میں تو اماد وسیم کو کھلائے نہیں تو اگر دیکھا جائے پاکستان نے کیا تجربات کیے عثمان خان کو کھلایا وہ تو عثمان خان کی قسمت اچھی تھی کہ محمد رزوان انفٹ ہو گئے جس کی وجہ سے ون ڈاؤن پوزیشن پر عثمان خان کو کھین لے کا موقع ملا لیکن اس طرح کی وہ متاثر کو ان کار کردگی پیش نہیں کر سکے جس طرح کی کار کردگی انہوں نے پی ایس ایل میں پیش کی تھی اس کے علاوہ سائے میوب جن سے بڑی توقعات وابستہ تھی کہ وہ سرکل کا بہترین استعمال کرتے صرف پچاس سے زائد رنز مجموعی طور پر انہوں نے بنائے پاکستان کی جانب سے بابر آزم ایک مرتبہ پھر سامنے آئے ایک سو پچیس رنز بابر آزم نے اس سیریز میں سکور کیے ایک سو چھبیس رنز مارک چیپمن نے بنائے اور ایک سو چار رنز فخر زمان نے بنائے جنہوں نے گزشتہ دو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اب کومبینیشن کیا بنے گا پاکستان کا بیٹنگ کومبینیشن کیا بنے گا افتخار احمد وہ اس طرح کی کارکردگی پیش نہیں کر سکے وہی ایک ریگولر میڈل آرڈر بیٹسمن ہے آزم خان انفیٹ ہو گئے پاکستان کا کومبینیشن پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ کے لیے لمحے فکریہ ہے ابھی پاکستان کا کوئی ہیڈ کوچ آیا نہیں ہے عزر محمود جو تھے وہ ٹیمپریری پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے اب دیکھتے ہیں کہ ہیڈ کوچ کون آئے گا کیونکہ کل پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن محسن نقوی دوپہر کو گدافی سٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس کریں گے کن چیزوں کا وہ اعلان کرتے ہیں کوئی ہیڈ کوچ آ رہا ہے نہیں آ رہا یا پھر عزر محمود کے ساتھ پاکستانی ٹیم جائے گی بہت سارے سوالات ہیں پھر پاکستان کی بولنگ پر بھی سوالات اٹھ رہے اگرچہ آج شاہین شاہ فریدی نے چار وکٹے حاصل کی ان کے علاوہ اسامہ میر نے جو گزشتہ میچ میں اتنے امپریسیو نہیں تھے آج انہوں نے دو جو وکٹے لیں اور ایک وکٹ میڈ ان اوور کیا اس کی وجہ سے بھی پاکستانی ٹیم نیوزیلینڈ کو پکڑنے میں کامیاب ہوئی لیکن یہ ایک سو ستر ایک سوٹھتر رنس یہ پاکستان کے لیے بڑے مشکل ثابت ہوں گے ورلڈ کپ میں کیونکہ یہ تو ناتجربہ کا ٹیم تھی اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے آری لیکن ورلڈ کپ میں ٹیمیں بھرپور تیاریوں کے ساتھ آئیں گی جب تک پاکستان میڈل اوورز میں یعنی سات سے پندرہ اوورز تک پاکستان رنس نہیں بنائے گا تیزی سے پاکستان کے ہی حال رہے گا آج بھی ایک سوٹھتر رنس کو اتنے زیادہ رنس نہیں تھے تو اب دیکھتے ہیں چینج آف سٹائل آف پلے کیا ہوتا ہے انٹینٹ کیا ہوتی ہے پاکستانی بولر بیٹسمنوں کی اور بولنگ کے حوالے سے آج آٹھ بولرز کو آزمائیا بابر آزم نے اماد وسیم سے صرف ایک ہی اوور کرایا گزشتہ میچ میں اماد وسیم نے نئی گین کی آج نئی گین سائم ایوب نے شاہنشاہ افریدی کے ساتھ کی اور جب شاہنشاہ افریدی اپنے پہلے اوور میں وکٹ لیتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے آج بھی انہوں نے اپنی پانچوی گین پر ٹوم لنڈر کو آؤٹ کیا تو اب آئندہ آنے والے میچز میں کیونکہ اب پاکستانی ٹیم کو آئرلنڈ روانہ ہونا ہے جہاں بارہ مئی سے پاکستان اور آئرلنڈ کے درمیان تین ٹی ٹی انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز ہوگی اور پھر اس کے بعد پاکستانی ٹیم انگلینڈ جائے گی جہاں بائیس مئی سے چار ٹی ٹوئنٹی کی سیریز ہوگی تو بہت ساری چیزیں ابھی پاکستان کو بہت ساری چیزیں کرنے ہیں فیلڈنگ کے شعبے میں بھی پاکستان کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے فٹنس پر بھی کوئسچن مارک ہے آج بھی نسیم شاہ نہیں کھیلے کرکٹ کے ماہرین اور ناقیدین کہہ رہے ہیں وہ مکمل طور سے فٹ نہیں ہیں تو رزوان بھی انفٹ ہو گئے ہیں آزم خان بھی انفٹ ہیں اس کے علاوہ عرفان خان نیازی بھی انفٹ ہیں تو بہت سارے مسائل ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے اب آئندہ آنے والی سیریز میں پاکستان ان مسائل پر کیسے قابو پاتا ہے کیونکہ یہ وہی پاکستان کی ٹیم ہے جو دو ہزار اکیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں اور دو ہزار بائیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستانی کرکٹرز کس طرح کی کارکردگی پیش کرتے ہیں لیکن یہ بات تو ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم مضبوط سے مضبوط ٹیموں کو ارہا دیتی ہے اور کمزور سے کمزور ٹیموں سے ہار جاتی لیکن نیوزلینڈ کی سیریز ٹیم یہ سیریز برابر کر کے نہیں جارے بلکہ فاتح کی ایس ایس سے جارے ہیں کیونکہ جو ان کی پرفارمنس تھی وہ غیر معمولی تھی اس کے ساتھ ہی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس